بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام صوفی محمد رمضان چینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیال سوسائٹی ٹی وی دوستو ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم ایک زبردست بزنس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بزنس بھی پسند آئے گا کیونکہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے وہ ویڈیو لے کے ہیں اور وہ کاروار لے کے ہیں جس میں نفع ہو منافع ہو اور وہ کامیاب بزنس ہو تو آج جو کاروار ہم آپ کے خدمت میں لے کے ہیں یہ بہت زبردست کاروار ہے اور اتنا اس کی ڈیمانڈ ہے اس کاروار کی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہے اس کا ناغہ نہیں ہے اور یہ ڈیلی ورک کام ہے اور زانہ سیل ہونے والی چیز ہے تو وہ ہے دودھ کا کاروار آپ ڈیری فارم بنائیں ایک گائے سے شروع کر لیں دو سے کریں دین سے کریں جتنی آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو یہ کاروار کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے اس میں آپ کو بہت ساری پچت ہوگے اور اس میں نقصان نہیں ہے اللہ نہ کرے بیماری اور کوئی حادثے کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے لیکن اس کے علاوہ کوئی اس میں نقصان والی چیز نہیں ہے یہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے اس میں اور اگر اس کے جو بچے ہیں مثلا کہ گائے آپ رکھتے ہیں تو اس کے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو پرافٹ دیں گے وہ الگ نفع ہے اور خاص کر جو آپ دودھ سیل کریں گے تو وہ الگ بچت ہے تو اس میں آپ ہم ویسے تو آپ جتنے بھی آپ کے پاس انویسمنٹ ہے اتنی آپ کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ ایک گائے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں دو سے تین سے چار سے آپ جتنی بھی آپ کے پاس پیسے ہیں تو اگر ہم آپ اندازہ لگائیں ایک آئیڈیا لگاتے ہیں کہ اگر ہم پانچ گائے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا کتنا کرچہ سکتا ہے تو پانچ گائے اگر آپ رکھتے ہیں تو اگر ہم اس کا دودھ کا حساب لگائیں تو کم از کم دس کلو دودھ دینے والی گائے ہو دس یا پندرہ بیس کلو ڈیلی دے لیکن دس کلو تو کم از کم ہو پانچ کلو ایک ٹائم پانچ کلو ایک ٹائم تو یہ دس کلو دودھ کا اگر ہم حساب لگائیں تو یہ تقریباً پانچ گائے کا پچاس کلو کیجی بنتا ہے تو اگر پچاس کیجی دودھ ہم سیل کریں تو ویسے ایک سو داس ایک سو بیس روپے مختلف جگہوں پہ کہیں کام کہیں زیادہ ریٹ ہے دودھ کا اس وقت تو ہم تقریباً نارمل ریٹ لگاتے ہیں سو روپے بھی اگر آپ سیل کریں تو یہ بنتا ہے تقریباً آپ کا پانچ ہزار روپے کا ڈیلی کا تو اس میں ہم توڑی ونڈا اور اس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً تین سو فی گائے ایک دن میں کھا جاتی ہے تو ہم پندرہ سو روپے یہ لگاتے ہیں اور سات اس میں پانچ سو ایکسٹرہ ڈال دیتے ہیں کہ مزدوری وغیرہ کا خرچہ لگا لیں تو یہ تقریباً دو ہزار روپے آپ کا ڈیلی کا خرچہ آئے گا اس کے اوپر تو ہم پانچ ہزار سے تین ہزار دو ہزار نکالتے ہیں تو باقی بچتا ہے تین ہزار روپے تین ہزار روپے آپ ڈیلی کما سکتے ہیں اور یہ تقریباً مہانہ نوے ہزار روپے آپ کا بنتا ہے تقریباً ایک لاکھ کے قریب جا کے تو اس میں یہ ہم نے دودھ کا جو حساب لگایا ہے دس کے جی یہ بہت کام لگایا ہے اس سے زیادہ دودھ دینے والی بھی گائیں ہیں بلکہ بہت جتنی بھی یہ ولیتی نسل کی گائیں فریزن ہے یا دوسری وہ تو بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں پچیس تیس اٹھائیس لیٹر اپنا اس سے بھی زیادہ تیس لیٹر والی بھی اکثر گائیں جو ہے نا وہ دودھ دیتی ہیں لیکن کم از کم بیس لیٹر والی تو اکثر ہی مل جاتی ہیں تو آپ اس سے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہے تو میں آپ کو ریکنن کروں گا کہ آپ کچھ بھی پندرہ یا بیس کلو دودھ دینے والی گائیں وہ رکھیں تو تاکہ اسے کیونکہ خرچہ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے لیکن آمدر میں زیادہ فرق آ جاتا ہے تو اس میں آپ اگر پانچ گائے اچھی نسل کی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ڈیٹھ لاکھ روپے تک مہانہ کما سکتے ہیں آسانی سے تو یہ ایک بہت ہی پرافٹیبل کام ہے اور اس میں کبھی بھی یہ فلاب نہیں ہے آپ جہاں بھی دیکھ لیں جتنے آپ لہور فیصل آباد ملتان اور کراچی اور اسلام آباد یہ سارے وزڈ کر لیں آپ فارم جا کے وزڈ کر لیں تو جن لوگوں نے بھی یہ کام شروع کی ہے انہوں نے اس سے اچھی ارننگ کی ہے اچھا کمائے ہے اور یہ زبردست کاروبار ہے بیکی ہے انسان کی اپنی قسمت اور اس کے علاوہ اس کا اپنا جو محنت ہے کوشش ہے اور دوسرا یہ میں کہوں گا کہ کوئی بھی کاروبار کریں آپ اس کو سیکھ کے کریں جب تک آپ اس کو کاروبار کو سیکھتے نہیں ہیں اس کو اچھی طرح معلومات نہیں کرتے جب تک آپ کو مکمل اس کی معلومات نہ مل جائے اور مکمل کچھ جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ نہ کریں کبھی بھی کوئی کاروبار نہ کرنا کیونکہ اکثر بندہ سنی سنائی بات پہ یا تھوڑا سا کوئی دیکھا کہ فلاہم کامیاب کاروبار بہت کامیاب ہے اور فوری کار لیا تو اس میں رسک تو ہر کاروبار میں ہے لینا بھی جائیے جس کے بہر انسان کی ترقی بھی نہیں لیکن سیکھنا ضروری ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اس کے سارے پلاس پوائنٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے نیگٹیو پوائنٹ پوائنٹ بھی دیکھیں اس میں نفع کیا ہے نقصان کیا ہے کون سی چیز کہاں سے ملے گی یہ ساری چیزوں کی معلومات آپ کو ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر آپ کام سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے آپ کامیاب ہوں گے اور رہی بات یہ جو یہ جو کاروبار ہے گائے کا کاروبار یہ تو افصل دیاتوں میں بھی لوگوں نے رکھی ہوتی ہے ایک دو چار اس طرح مختلف لیکن میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ اگر آپ نے دیہات میں بھی رکھی ہے تو اس کو پروفیشنل طریقے سے کریں اور مکمل اس کو ایک بزنس سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ اچھی ارننگ ہو سکتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر دینا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے کاروبار میں برکتہ فرمائے اور جو بھی لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی رزق روزی میں برکتہ فرمائے آمین اللہ حافظ